ہیلو فرینڈز ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ میرے امیزنگ اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھ سکیں سب سے پہلے سال دو ہزار اٹھارہ بولی وڈ کے لیے فلموں کے لیہات سے کافی اچھا رہا اس سال کئی ساری فلمیں سپر ہٹ رہے اس کے علاوہ کئی ینگسٹرز نے اپنے شاندار پردرشن سے درجکوں کا دل ہی نہیں جیتا ان کی فلموں نے بڑی سفلتا بھی حاصل کی گوگل نے حال ہی میں ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں سال دو ہزار اٹھارہ میں بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کی گئی فلموں کے نام شامل ہے آئیے جانتے ہیں ٹوپ ٹین کی لسٹ میں کون کون سی فلمیں شامل ہیں نمبر ٹین پر ہے ڈیڈ پول ٹو ہولی وڈ کی یہ فلم سال دو ہزار اٹھارہ میں بھارت میں سرچ کی گئی فلموں کے لیہات سے دسوے ستھان پر رہی وش بھر میں اس ایکشن فلم کی سراہنہ کی گئی نمبر نو پر ہے دھڑک یہ فلم شری دیوی کی بیٹی جانوی کپور کی ڈیبیو فلم تھی ساتھ ہی شاید کپور کے بھائی عشان کھٹر کی یہ دوسری فلم تھی فلم نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا جانوی اور عشان کی جوڑی کو درشکون دوارہ کافی پسند کیا گیا نمبر ایٹ پر ہے بلیک پینثر ہولی وڈ کی اس فلم نے دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں نام کمائی فلم نے جوڑدار کمائی کی بھارت میں بھی اس کا بزنس شاندار رہا نمبر ساتھ پر ہے پدمابت مہارانی پدمابت کے جیون پر بنی سنجھے لیلا بھنسالی کی یہ فلم سال 2017 سے ہی سرکیوں میں تھی فلم کو ریلیز سے پہلے سینسر بورڈ کی کیچی اور کرنی سینہ کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا مگر فلم نے باکس آفیس پر دھواندھار کمائی کی اور نئے کھرتیمان رچے نمبر چھے پر ہے سنجھو سنجھدت کے جیون پر بنی فلم سنجھو بھی لوگوں کے دلوں میں اترنے میں پوری طرح سے کامیاب رہی فلم میں رنبیر کپور نے سنجھدت کا رول بکھو بھی نبھایا ہے نمبر پانچ پر ہے ٹائگر زندہ ہے فلم ویسے تو دسمبر 2017 میں ریلیج ہوئی تھی مگر اس نے سال 2018 میں بھی اچھی کمائی کی فلم میں سلمان خان اور کٹرینہ کیف کی جوڑی دیکھنے کو ملی نمبر چار پر ہے ایونجرز انفینیٹی وار سال 2018 میں ہولی وڈ فلموں کا بھی بول بالا رہا ایونجرز سیریز کی اس فلم نے اپنا دب دبا بنائے رکھا اور بولی وڈ فلموں میں باکس آفیس کلیکشن کو بھی بری طرح سے پرباہت کیا نمبر تین پر ہے ریز تھری بھلے ہی ریز تھری سلمان خان کی سب سے بہترین فلموں میں نہ گینی جائے مگر فلم نے باکس آفیس پر اچھی کمائی کی فلم نے کافی لمبے سمع بعد بوبی دیول نجر آئے ریز سیریز کی ہر مووی کی طرح اس فلم میں بھی درشکوں کو انیل کپور کا جلوہ دیکھنے کو ملا نمبر دو پر ہے باگی ٹی باگی سیریز کی دوسری فلم میں ٹائگر شروف اور دیشا پٹانی نے ابھی نہیں کیا دیشا کے گلیمرس انداز اور ٹائگر کے گھترناک سٹنٹ کے کومبینیشن سے فلم شاندار کمائی کرنے میں سفل رہی نمبر ایک پر ہے ٹو پوائنٹ او رجنی کانت کی یہ فلم اپنے بھاری بھر کم بجٹ کی وجہ سے چرچہ میں ہے فلم میں درشکوں کو پہلی بار میگا سٹار رجنی کانت اور بولی وڈ کے سوپر سٹار اکشک مار کو ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے آپ چاہیں تو نیچے دیئے گئے میرے کرکٹ کے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تھینک یو